اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسٹ فار باکستان کی چینلل سے خوش آمدید سپیس ایکسپلوریشن کے والے سے ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ جو ناظرین دیکھیں کہ جیسے ہم اسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اسمان کے اوپر جو ہے نا وہ انگنت ستارے نظر آتے ہیں اگر ہم زمین کی طرف آگے کی طرف دیکھیں تو ہماری جو نگاہ ہے وہ کچھ حد تک جاتی ہے سپوس ایک بندہ جا رہا ہے مطلب کہ وہ ایک کلومیٹر کے فاصل تک جائے گا تو آپ کو نظر آنا بند ہو جائے گا اگر سٹیٹ مطلب وہ لائن ہو اس میں جبکہ آپ کو اسمان پہ جو ستارے ہیں وہ اتنے دور سے بھی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ایونکہ ناسا کا جو ناسا کی ریسرچ ہے اس کے مطابق ان ستاروں کا زمین کے ساتھ فاصلہ کروڑوں اور موں جو ہیں وہ کلومیٹر ہے ٹھیک ہے آپ کو سورج کا فاصلہ جو ہیں وہ کتنے کروڑ کلومیٹر ہے زمین کے ساتھ تو اس حوالے سے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم اسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے بھی نظر آتے ہیں جبکہ ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ٹائم کے بعد وہ چیز جو انہوں نظر آنا بند ہو جاتی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو زمین کے اوپر ہمیں جو چیز دکھائی دے رہی ہے اس کا سائز کم ہے اس کے سائز کم ہونے کی وجہ سے وہ چیز ہمیں کچھ نگاہ کے بعد کچھ دور جانے کے بعد وہ ہماری آنکھوں سے جو ہیں وہ آگے سے ہڑ جاتی ہے یا ہمیں وہ نظر نہیں آتی جبکہ جب ہم اسمان کی طرف جو نگاہ دلاتے ہیں تو اتنا جو ستارہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ زمین سے کروڑوں گناہ بڑا ہو اتنے جو ہیں وہ سٹارز کے بڑے بڑے سائز ہیں وہ نیکس ویڈیوز میں بھی آپ کو میں یعنی کہ اس کا جو مطلب ارتھ کا سائز کیا ہے اور جو باقی سٹارز ہیں ان کا سائز کیا ہے اس لئے سے کمپیریزن کے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بناوں گا تو اس کی یہ ریزن ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم زمین کے اوپر نگاہ دلاتے ہیں تو ہمیں ایک ٹائم کے بعد وہ چیزیں جو نظر آنا بند ہو جاتی ہیں جبکہ جب ہم اسمان کی طرف نگاہ دلاتے ہیں تو کروڑ کلو میٹر کے اوپر جو چیز ہے وہ ہماری آنکھ دیکھ لیتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ دور ہیں دور ہونے کی وجہ سے اور دوسرا سائز ان کا بڑا ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ستارے نظر آتے ہیں اگر سپوز ایک ستارے کا سائز جسا ہی چھوٹی سی اگزمپل لے لیں کہ جو ایرو پلین ہوتا ہے تو کچھ جو جہاز ہوتے ہیں بہت فاصلے پہ ہوتا ہے ہمیں وہ بلکل بھی مائنر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے وہ جہاز زمین کے اوپر اترتا ہے تو کتنا بڑا نظر آتا ہے جب وہ اوپر جاتا ہے تو ہمیں بلکل چھوٹا سا نظر آتا ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جہاز کا جو سائز ہے وہ سمال ہوتا ہے اتنا بڑا نہیں ہوتا تو سو میٹر ہوگا یا اس طرح ہوگا جبکہ جو ستارز ہیں جو آپ کو اسمان پہ نظر آتے ہیں یہ چھوٹے تو آپ کو نظر آتے ہیں لیکن جوں جوں آپ ان کے قریب جائیں گے تو زمین آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی زمین کا سائز باقی سٹارز کی نسبت بہت زیادہ چھوٹا ہے ہم اس پورے ستارے پر سات عرب انسان جو ہے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جبکہ اس کا سائز پوری کائنات میں ہے ٹھیک ہے پوری یونیورس میں اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے تو وہ تو سائز کے والے سے میں علاق ویڈیوز کی بنا لوں گا کہ زمین کا سائز کتنا ہے تو وہ چیزیں پھر ہمیں اس لئے نظر آتے ہیں اسمان کی طرف جب ہم ان کے نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں چیزیں وہ اس لئے اتنے کروڑوں جو کلومیٹر کے اوپر تب ہی نظر آتی ہیں کہ ان کا سائز بہت بڑا ہے اگر ان کے ہم قریب جائیں گے تو دیفنیٹلی وہ کیا ہوگا ہمیں اس کا سائز اتنا بڑا نظر آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سورج ہمیں کتنا نظر آتا ہے بہت چھوٹا نظر آتا ہے حالانکہ یہ کروڑوں کلومیٹر ہے اور ایک سو بیس گنا زمین سے بڑا یہ سٹار ہے تو آپ حساب لگا لیں گے ایک سو بیس زمینیں اس کے اندر پیک کی جا سکتی ہیں سورج کا جو ڈائیومیٹر ہے جو سائز ہے اس کا وہ تیرہ لاکھ کلومیٹر ہے جبکہ جو زمین کا سائز ہے وہ بارہ زار آٹھ سو کلومیٹر ہے کہاں پہ بارہ زار آٹھ سو اور کہاں پہ تیرہ لاکھ کلومیٹر پھر بھی ہمیں سورج کیونکہ کروڑوں کلومیٹر دور ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں وہ اتنا چھوٹا نظر آتا ہے اور پھر بھی ہماری نگاہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو امید ہے کہ یہ انفارمیشن جو انہوں وہ آپ کو مطلب جو انہوں وہ اچھی لگی ہوگی اور اسی طرح کہ مزید ایسی ویڈیوز جو آپ بھی مطلب آسمان کی طرف دیکھے تو اس چیز کو ایکسپلور کرتے ہوں گے کہ آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر رکھی ہوئی ہے سینگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب وہ زلزلہ بگر آتا ہے تو ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ تو وہ ایسا ویسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ ہوا میں تیر رہی ہے جس طرح باقی سٹار آپ کو نظر آتے ہیں اسی طرح زمین بھی آپ کو آپ کی جو انہوں ہوا میں تیر رہی ہے اور سورج کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ سورج کے گرد جو انہوں وہ جو ستارے روٹیٹ کر رہے ہیں وہ کون سا سسٹم ہے باقی بھی بے شمار ایسی انفرمیشنز ہیں جو آپ کو میں دوں گا تو یہ سپیس ایکسپلوریشن والی جو میری سیریز ہے اس کو آپ دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی جو انہوں کو آپ دبائیں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز محصول ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز محصول ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ